اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ میں ہوں آپ کی دوست زویہ عالم اور آپ کا میری چینل یعنی ہیلتھ پیوٹ ٹیپس پر بہت زیادہ ویلکم ہے تو آج آپ کو میں بتاؤں گے کہ آپ جو ڈیزائنر سوٹ ہوتے ہیں کوٹن کی آپ ان کی آسانی سے کٹنگ کیسے کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک ڈیزائنر سوٹ ہے اس کا فرنٹ الگ ہے یہ اس کا فرنٹ ہے اور یہ اس کی سلیوز ہے باجو ہے یہ بلکل الگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا بیک کا ڈیزائن جو ہے وہ بھی بلکل ایک دم سے الگ دیا گیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گے کہ اس کو ہم آسانی سے کس طرح سے کٹ کر سکتے ہیں تو بنے رہیے میرے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا ضرور اور اگر ویڈیو چلے کے تو لائک بھی کرنا اور بنے رہیے تو چلے دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے کپڑا جو میرا یہ ہے سب سے پہلے ہم اس کو الگ کر لیں گے جو بیک پارٹ ہے مطلب پچھلا پلے جو ہے اور اگلے پلے کو ہم بلکل الگ الگ کر لیں گے دیکھیں جس طرح سے میں کٹ کر رہی ہوں بیک پارٹ کو ہم الگ اٹھا لیں گے یہ ہمارا بیک پارٹ الگ ہو گیا ہے اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے فرنٹ جو ہے اس کا جو ڈیزائن ہے اس کو آپس میں خوب اچھے سے ملاتے ہوئے ہم اسے ایک ساتھ پچھا لیں گے کپڑے کو ڈبل فولڈ کریں گے اس طرح سے اور اس چیز کا خیال لکھیں گے کہ سارا جو ڈیزائن ہے وہ آپس میں مل جائیں دیکھیں اس طرح جیسے میں نے اپنا ڈیزائن سارا ملا کر اپنا جو کپڑا ہے اس کو بچھا لیا ہے اور اس کو ڈبل فولڈ بھی کر لیا ہے ڈبل فولڈ کرنے کے بعد میں اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم اس کی مارکنگ کریں گے تو دیکھیں میرا کپڑ اچھے سے بیچ چکا ہے اور یہ میرا فرنٹ ہے اب ہم اس کی لمبائی لیں گے سب سے پہلے کہ میں یہاں پر اپنے سوٹ کی سب سے پہلے لمبائی لیں گے آپ بھی جو بھی سوٹ کٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے اس کی لمبائی لے کر وہاں پر نشان لگا دیں اور یہ میری ریڈی جو سوٹ رکھوں گے میں تیار وہ ہے اور جو نیچے کا یہ حصہ ہے یہ میرا موڑنے میں جائے گا فولڈ ہوگا اندر کی سائیڈ یہاں پر ہم میں اپنے بوٹم کا ناپ لے لوں گے میرا جو بوٹم ہوگا وہ 21 انچ کا ہوگا تو میں یہاں پر ساڑھے دس انچ پر مارکنگ کر دی ہے اور اس میں ایکسٹر کپڑا مارجن میں نے لے لیا ہے مارجن ہمیں ڈیڑھ سے دو انچ چاہیے ہوتا ہے ہمیشہ ڈیڑھ انچ تو بالکل چاہیے ہوتا ہے اور یہاں پر میں اپنے یہ تیرے کرناپ لگاؤں گی یہ سات انچ آئے گا اور ہم سب سے پہلے لینٹ میں سب سے پہلے سات انچ پر مارک کریں گے پھر چودہ پر کریں گے اور پھر آپ 21 پر کریں لیکن اگر آپ تھوڑا یہ لمبے چاک پہنتی ہیں تو آپ 21 پر لگا سکتے ہیں اس 22 پر لگا سکتے ہیں ایک اچ بڑھا کر اب یہاں پر میں اپنے آرم ہول کی مارکنگ کر لوں گی یہ دیکھیں سات انچ کا یہ میں نے یہاں پر نشان لگا دیا ہے اور اس طرح سے ہم بوکس بناتے ہوئے مارکنگ کر لیں گے اور یہاں پر جو ہے ہم اپنا جو ہمارا بریسٹ کا ناپ ہے اس کا ہم چوتھا جو ہمارا اس سب بیٹھے گا چوتھا بھاگ جو بیٹھے گا وہ ہم یہاں پر لگا لیں گے جیسے کہ یہاں پر 36 تھا تو میں نے 9 پر لگایا ہے مارکنگ جو کری ہے وہ 9 پر کری ہے اب جو سات پر ہم نے نیچے کی ساتھ چوتھا پر جو مارک لگایا تھا اس سے ملاتے ہوئے ہم اپنے جو ہے کمر کی فٹنگ کا نشان لگائیں گے وہ بھی اسی طرح فورت فورت مطلب جیسے کہ یہاں پر میرا کمر کا جو ناپ تھا 28 تھا تو میں نے 7 پر لگایا ہے اور ہیپ کا جو میرا مارک تھا وہ میں نے 9 پر لگایا ہے تو دیکھیں میں نے فٹنگ کی جو میری مارکنگ تھی اسے آپس میں ملا لیا اور اب میں یہاں پر 2-2 انچ کپڑا چھوڑ دوں گی مارجن جو ہمارا اندر جائے گا فٹنگ کے ایکسٹرا کپڑا جو ہم نے لیا ہے وہ 2-2 انچ کا لیا ہے اور 2 انچ پر میں نے مارک کر لیا ہے اب میں اس کو بھی آپس میں ملا دوں گی اس طرح سے اور اب ہمارے جو پلے ہیں ہمارے جو چاک ہیں ہم ان کو بھی آپس میں اٹیچ کر لیں گے اس طرح سے یہ میں نے مارکنگ کر لیا ہے یہاں پر اور اب میں بوٹم کی بھی مارکنگ کر لوں گی یہ دیکھیں 2 انچ کا مارجن چھوڑ کے یہ رہاں اب ہم اس پوری کٹنگ کو کٹ کر لیں گے جو جو ہم نے یہاں پر مارک گیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو اوپر سے ہمارا تھوڑا ایکسٹرا کپڑا تھا اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں اور آرم ہول کی کٹنگ ہم کر دیتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بہت ایزلی طریقے سے بتا دوں گی یہاں پر ہم نے 1.5 انچ پر مارک کیا اور پھر بس اسی کے جو ہم نے 1.5 انچ کا مارک کیا اسی کے جریحہ میں آپ پر ایک گولائی بنا دینی ہے اب ہم اپنے سوٹ کے کٹنگ کر لیتے ہیں موسیقی 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 تو دوستو میں نے یہاں پر یہ بیک جو ہمارا پلہ تھا سوٹ کر لیتے ہیں ایک سوٹ جو ہے وہ میں نے یہاں پر اچھے سے بچھا لیا ہے اس کو ڈبل فولڈ کر کے دیکھیں اور اس کا جو کھلاوہ سیرا ہے وہ ادھر کی سائیڈ ہے اور بندوالا میری سائیڈ ہے اب جو یہ ہمارا فرنٹ پارٹ تھا اس کو ہم اس پر بہت اچھے سے ملا کر اس کو اچھے سے بچھا دیں گے اس طرح سے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور اس کو ملاتے ہوئے ہم اس کی پوری کٹنگ کر لیں گے پہلے اس کی مارکنگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ہم اسے بلکل سیدھا کرتے ہوئے اور یہاں سے ہم اس کی مارکنگ کر لیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے جہاں پر مارکنگ کی ہے وہیں سے ہی کٹنگ کریں گے اور یہ ہم نے یہاں پر بیک جو ہمارا بیک سائیڈ تھا سوٹ کا کمیز کا وہ ہم نے اس کو اچھے سے چھاٹ کر ایک طرف رکھ دیا ہے اب یہ جو فرنٹ والا سائیڈ ہے یہاں پر ہمیں اس میں کٹنگ دینا ہوتا ہے سامنے کی سائیڈ میں اور یہاں پر ہم آدھا سے ایک انچ کا کٹنگ یہاں پر ڈالتے ہیں تو میں ایک آدھا انچ کا کٹنگ یہاں پر ڈال دوں گے اور اس طرح سے گول آئی میں لے جاتے ہوئے ہم یہاں پر یہاں تک مارکنگ کریں گے اور پھر نشان سے اس کو کٹ کر لیں گے اس طرح جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارا کٹ ہو گیا ہے یہ فرنٹ پارٹ ہے اور یہ ہمارا بیک پارٹ ہے یہ دونوں کٹ ہو گئے ہیں اب باری ہے سلیپس کی اب ہم سلیپس کو بھی کٹ کر لیتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے اس کا کپڑا یہاں پر ہے آپ کے سامنے اور ہم اس کے ڈیزائننگ کو آپ اس میں ملا لیں گے اب آپ کو لینٹ اس کی جتنی بنانی ہے آپ اس کی لینٹ لے لیں سب سے پہلے تو تو میں آپ پر اس کی فل باجو بنا رہی ہوں تو میں نے اسی حساب سے اس کی لمبائی لی ہے اس طرح سے پہلے ہم اس اچھے سے بچھا لیں گے پھر اسے اس طرح سے موڑ لیں گے بیچ میں سے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہمارا آرمول ہے وہ چھوٹا اس میں پڑ رہا تھا تو میں ہاں پر ایک پٹی اس میں اٹیچ کر دوں گے اس میں جوڑ ڈالے گا نیچے والے کپڑے میں تو یہ میں نے آدھے انچ اوپر رکھے نیچے والے کپڑے کے اور پھر اس کو ایسے بڑھا لیا تھا تو دیکھیں یہاں پر میں نے یہ 21 انچ کی اپنی باجو 20 انچ کی تیار لی ہے اور یہ جو نیچے کا کپڑا ہے یہ ہمارا نیچے موڑنے میں جائے گا جو فولڈ ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم اپنے آرمول کی جو سیدھی سب سے پہلے ہم ایک سیدھی لائن لے لیں گے اور یہاں پر میں نے یہ ایک سیدھی لائن ڈرو کر لی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ میرا تھا نو انچ کی لائن نو انچ کا میں نے یہاں پر یہ تیرہ رکھا ہے تو ہمیں جو ہے سات تو اس کو تیار رکھنا ہے تین انچ ڈاؤن کر کے ہم یہاں پر آرمول کا جو ہے ہم شیپ دے دیں گے باجو کا اور اس طرح سے پروپر گولائی اس کی لگاتے ہوئے اور پھر ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور یہاں سے ہم ہمارا جو بھی گولائی ہے باجو کی موری کی تو اسی کا ہی فولڈ کر کے یعنی کہ اگر دس ہے تو اسے پانچ پر لگا لیں اور گیارہ ہے تو چھے پر تو میں نے یہاں پر اسے بارہ پر لگایا تھا کیونکہ مجھے چھے رکھنے ہیں اور ایک ہیچ میں نے ایکسٹر کپڑا مارچین اس کے اندر چھوڑ دیا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کو آپس میں ملا لیا ہے اب میں کیا کروں گی کہ ہم اس کو کٹ کر لیں گے اس طرح سے ایکسٹر کپڑا لیتے ہوئے یہ ہم نے یہاں سے کٹ کر لیا ہے اور جو اس کا جوڑ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے سلیپس کے وہ میں بعد میں سٹیچ کر لوں گی تو دیکھیں اس طرح سے ہماری یہاں پر تیار ہو گئی ہے لیکن جو ہمارے فرنٹ والی سائیڈ ہوتی ہے دونوں باجو کی اس طرح سے ہم ایک انچ کی یہاں پر کٹنگ ڈالنی ہوتی ہے جیسے میں نے مارکنگ کی ہے اسی طرح سے ہم نشان لگائیں گے اور اس کو ہم کٹ کر لیں گے یہ سامنے والے جو دو پلے ہوتے اسی کے اندر ڈالتی ہے کیونکہ یہ فرنٹ کی سائیڈ میں آتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں بہت زیادہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گلتی سے بیک والی سائیڈ کے بھی کٹ جاتے ہیں لیکن ہمیں فرنٹ والے میں ہی یہ کٹنگ ڈالنی ہوتی ہے اور اور یہ ہمارا بیک سائیڈ کا ہو گیا ہے تو اور یہ والی ہمارے ہو گئی ہے کمیز تیار اور آپ کو یہ جو کپڑا ہے اس سب بچا ہے اس میں سے اور یہ ہم اپنے ڈیزائن میں یا پھر گلے میں لے لیں گے یہ ہماری باجو اور یہ فرنٹ اور بیک جو کپڑا ہے کٹ ہو گیا ہے پروپر آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو لائک شیئر ضرور کرنا اللہ حافظ ٹیک کیئر موسیقی موسیقی